بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس سید رہا باس لگلی صاحب آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا فائن کراب کا جو ہے نا لوگوں پڑھ رہے تھے تو ان سے تھوڑا سا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں جی میں جی اسلام علیکم شاہ جی جی شاہ جی آپ بتا رہے تھے سنپر کے بارے میں میں یہ بسکلی یہ پانفلٹ کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ ذمہ داروں کے لیے مالیوں اور یہ نرسٹری کراپ کے لیے مٹی کڑھر لی یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر یہ بنیادی اجزاء ہیں اس میں سے تمام پڑھوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو ان کو مختلف چکلوں میں پڑھر کی شکل میں بھی ہے اور لیکور کی شکل میں بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ مختلف انہوں نے اپنے دنیا میں جس جس طرح بنائی جاتی ہیں اس کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ہم بھی یہاں پہ ہوئی چیز ہیں جو کہ باہر کے ملک جو ہے مختلف پیکنگز میں دیتے ہیں جیسے پاسٹو جن وغیرہ یہاں پہ آتی تھی مختلف بریٹس تھے ان کے اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی کوشش کی ہے دیمیداروں کے لیے بھی فارمرز جو ہے انڈرسٹری فارمرز ہیں اور اتنے پروڈکٹ ہیں کہ آدمی جو ہے جب تک وہ ساری چیزیں دیکھنا لے اور اس میں ایک خصوصی چیز یہ ہے کہ جو بڑے نیوٹرینٹس ہیں جس میں این پی کے نائٹروجن فاسورز اور فتاشیم جو کہ پودے کے لیے بنیادی اجزاء معایہ کرتے ہیں جن سے پودے میں کجڑے بھی بنتی ہیں پتے بھی بنتے ہیں جاڑ بھی بنتا ہے اس کے بعد فتاش ایک خصوصی اجزاء ہے جو کہ پودے میں وہ پاور پیدا کرتا ہے جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی ہے اور اس کے بعد جو اس نے پھل پھول لے کے آنے ہیں وہاں تک جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ پودے کی بروتری ہوگی جڑے بنیں گی اور اوپر جو ہے پھل پھول آئیں گے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پھول گر جاتے ہیں بہت زیادہ لگتے تو ہزاروں میں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے پھول آئے تھے ہاں جی کدھر گئے تو کیا ہو گیا یہ تو سارے گر گئے اور فال بڑا کم لگا اور اس میں بھی اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کا جو ہے نظام رکھا ہے اس میں خصوصی دو چیزیں ہیں زنک اور بوران یہ ان کا بنیاد جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ اٹھائچ ہے کہ زنک پرانے زمانے میں جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ زنک کے نام سے زنکم کے نام سے ان کو وہ جو ہمارے طبیب تھے خوراک بنا گے لیتے تھے جس سے جو ہے وہ ان کے جو ہے آگے اولاد اللہ تعالی دیتا تھا جن میں کوئی کمی کتا ہی رہ جاتی تھی کسی بھی وجہ سے تو اسی طرح جتنے پھول زیادہ بنتے ہیں اس میں بوران کا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے نہ ہو تو وہ پھول ٹھیک سے نہیں باتتا وہ کہیں نہ کہیں سے کمزوری رہ جاتی ہے پھر ٹیڑا ہو جاتا ہے یا کہیں پہ جو ہے پھول پورا نہیں کھلتا جس سے اس کی پولینیشن پہ ہی فیٹ آتا ہے تو شاید جی ایک قویشن ہے یہ فائن کراپ کا جو یہ آپ نے پڑھنے ہے بروشر یہ آپ کے خیال میں جو یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں یہ کسان دوست ہیں ساری چیزیں لیکن یہ خوراک کے اجزاء ہیں کوئی بھی ہم اچھی خوراک کھائیں گے تو ہمارے اندر طاقت آئے گی طاقت آئے گی تو پودا بھی صحت بھی خوش لگے گی رنگت بھی صحیح ہوگی اور اس کے بعد آپ کام بھی کر سکیں گے تو آپ کے خیال میں یہ فائن کراپ نے بہت اچھا یہ بنای ہوئی ہے جو بھی بناتا ہے وہ کسی نہ کسی بنیاد میں بناتا ہے جو نیاد یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے جو چیزیں پروو ہو چکی ہیں ثابت شدہ ہیں ان کے مطابق اگر آپ کوئی چیز اچھے سورسس کے لے کے بنائیں گے اور اس کی گارنٹی رہے گی کہ اس کے اندر بھی بہی ہے جو اس کے باہر لکھا ہے پھر دیرپا ہوگی اس میں ریکال بیلی ہوگی لوگ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے پروڈکٹ بنے ہیں اگر تو ایک آر پروڈکٹ ہوتا تو شاید لگتا ہے کہ جی آدمی اس کو ویسے ہی کچھ آر دن پیسے کما کے آگے پیچھے ہو جائے تو جس بندے نے یہ پندرہ بیس پروڈکٹ جو ہے وہ متلف تو وہ اور پھر ان کے سارے نمبر ہیں میکنز کے نمبر ہیں ان کے مارکننگ کے نمبر ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی شوق بھی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کو فکمت بھی کریں گھوم کی انشاءاللہ میں ایک بھی دیکھا ہے اور پھولڈکٹ کو دیکھا ہے اس کے مطابق تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کامش ہے اور اس کو مزید امپروف کریں انشاءاللہ بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سائنس میں ہر جگہ کے باکش ہے شاہ جی مادرت کے ساتھ وہ شروع میں جو سوال پوچھنا تھا تھوڑا سا اپنا تاروخ درانا دوبارہ درانا میرے والی میرا تلک جی نیشنل فٹلائزر کارپریشن کے ٹیکنیکل سروسیز ڈیپارٹمنٹ سے ہے تو میں جتنا ٹیکنالوجی ٹرانسفر سیکشن تھا میں اس کا انچارج تھا اور انٹرنیشنل لیول پہ جتنی بھی جس جس لیول پہ جس جس چیز پہ فٹلائزر پہ ہو پلانٹس پہ ہو نیوٹریئنٹ پہ ہو تو میں اس ریسرچ کا بھی نیشنل فٹلائزر کے پلیٹ فارم سے جو کہ قومی ادارہ تھا جس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم نے منافع کمانا ہے ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے ہر جگہ پہ اپنے چھے فیکٹریوں کے علاوہ سٹور بنائے ہوئے تھے کہ زمیدار کو اور تمام جو زراد سے نتلکہ لوگ ہیں ان کو تمام سے اُلٹے دی جائیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم تھی پوری پچاس آدمیوں کی پورے پاکستان کو سروسز دیتے تھے اور اسی بیسز کے اوپر ہمارا ایک فٹلائزر ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ انسیجیوٹ تھا جس میں ہم مختلف پروڈکٹس بناتے تھے نرسیز کے لیے موسیقی 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 موسیقی